اسلام علیکم ایک 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 اورس کے لئے ہمیں کس طرح اپلائے کرنا پڑے گا اور چانس کتنے ہیں اور کتنی ایج ہے اچھا پی ایم ایم لانگ کورس کے لیے ایک اور کورس آتا ہے اچھا ایم کیڈٹ کے بچے ہیں وہ بیور سے پوچھتے ہیں جو میڈیکل کیڈٹ ہے پاکسن آرمی کے اندر جو کیپٹن ڈاکٹر بنتے ہیں وہ کس طرح سے ملی رہے ہیں تو اس کے علاوہ تی سی سی بغیرہ ہوگی ہے میں سارا کچھ چارج بتاتا ہوں اس ویڈیو در آتا ہے بچے ہیں اچھا پہ فر پہلے باتا ہوں پرپی ایم لانگ کورس کے بارے میں پری ایم لانگ کورس جو پہلے کارج پی ایمôleانگ کورس آپین لانگ کورس کرے گا ایمال قورس ح TaiC我說 ٹرال میں اینس کو سننو سنکھن ہے سال میں دو کورس آتا ہے بتو lost جزرگ جات تو تو پھر اگلا نیکس کورس اپنانس ہو جاتا ہے اچھا آپ دیکھیں پہلے تو ایسا تھا کہ پیمیلونگ کورس کے چانسز آپ انیمیٹڈ تھے آپ بائیس سال تک جب نہیں ہوتے تب تک آپ انیشل ٹیسٹ دے سکتے ہیں اب ایسا نہیں ہے اب آپ کیا کریں گے اب آپ کے پاس انیشل ٹیسٹ کے پیمیلونگ کورس کے صرف تین چانس ہے تین چانس آپ نے دینے ہوگے اور اس کے بعد آپ پیمیلونگ کورس کے چام آپ کو دیکھ سمجھ کے آپ کو انیشل ٹیسٹ پاس کرنا ہے اور میں آپ لوگوں کے ایک اور چیز بتاتا جاؤں پیمیلونگ کورس کے بارے میں اب انیشل جو ٹیسٹ ہے یہ آپ کے تین چانس ہے اس کے بعد آپ کا انٹریگل ہوتا ہے میڈیکل ہوتا ہے فیزیکل ہوتا ہے تو آپ کو انیشل ٹیسٹ کے اندر کیا کیا آتا ہے انیشل ٹیسٹ بولتے ہیں کہ اس کو جیسے آپ کسی انیورسٹی کے انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں اسی طرح انیشل ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کو دینا ہوتا ہے اس کے بعد جا کر آپ یعنی کی آگے پر سیٹ کرتے ہیں انیشل ٹیسٹ کے اندر آپ نے بتاتا جاؤں کی کیا کیا آتا ہے پرسٹ او پور آپ کے انٹریجنس آتا ہے انٹریجنس کے دو کوشن ہوتے ہیں ایک وربل ہوتا ہے ایک نون وربل ہوتا ہے وربل کے اندر آپ کے پاس ایٹی فور کوشن آتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹائم آپ کو ملتا ہے تیس منٹ کا پھر آپ ملتے ہیں نون وربل جیسے آپ وربل پاس کرتے ہیں نون وربل میں چلے جاتے ہیں وربل اور نون وربل کا رزلٹ جو ہے کمبائن آتا ہے پھر آپ جاتے ہیں نون وربل کے اندر نون وربل کے اندر سکسٹی فور کوشن آتے ہیں ٹائم وہی آپ کو تیس منٹ ہوتا ہے جب آپ جا کے وربل اور نون وربل سمیٹ کریں گے نا جیسے وہاں پر سمیٹ کا اپشن ہے جیسے سمیٹ کریں گے تو پتب جا کے رزلٹ آئے گا اگر وہاں پر آ جاتا ہے بیٹر لکھ فور نیکس ٹائم تو اس کا مطلب ہے آپ ٹیسٹ فیل ہو چکے آپ نے انڈیلیجنس پورشن کلیر نہیں کیا اگر آپ کا ٹیسٹ وہاں پر آ جاتا ہے کانگریجوریشن پرسید نیکس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیسٹ ٹوالی فائی ہو گیا تو آپ کا اکیڈمک والا راؤنڈ اوپن ہوتا اچھا اکیڈمک میں کیا آتا ہے اکیڈمک میں ٹیم نوم کورس کے اندر زیادہ میکزموم سامیاد اور جیتے آتی ہیں جو انگلیش ہے فزک سے مہت ہے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں دور چار چار سوال آتے ہیں پچاس پورشن آتے ہیں اور چارلیس میں ٹائم ہوتا ہے یہ ہے آپ کا انیشل ٹیسٹ جیسے آپ اکیڈمک والا پورشن پاس کرتے ہیں اگر آپ پاس ہو جائیں گے کانگریجوریشن آ جائے گا اگر آپ پیر ہو جائیں گے پیٹ لوگ پر نیکس ٹائم ج response جیسے آپ انیشل ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو وہیں سے آپ کو کہتے ہیں کہ میڈیکل کرتے ہیں اگر دیکھا گیا کہ لڑکی 20 پاس ہو گئیں 30 پاس ہو گئیں یا 15 پاس ہو گئیں آپ کو بالتخ miss دیکھیں میڈیکل کر پانے گ Competitive میڈیکل کرتے ہیں اگر اگر آپ اسی دن ہو جاتے ہو ٹھیک ہے وہ 됩니다 آپ کا مینگو کیا profession ہے آپ کو اپنیٰ اپنیٰ ہو جاتا ہے آپ کو آپ کو دیکھتے ہیں پہ میں آپ پاکستان آرنی آخر کے اندر آپ کی تہو حر کیا کرتے ہیں وہ management آپ کا IQ level آپ کی thinking آپ کس طرح کا سوچتے ہیں آپ کی way of nature آپ کا communication style آپ کی commanding آپ کا eye contact body caster each and everything وہ نوٹ کرتے ہیں main چیزیں اس کو ایک perfect بندہ چاہیے اکسنا ابھیوں جو کہ ان کی ٹیم کو اپنی جو جتنے بھی ballatoon ہے اس کو نیڈ کر سکے اب انٹر میں جو بچے پاس ہوتے ہیں تو اسی دن عیسیز کے فام دیتے ہیں آئیسیز مپام آپ سممیٹ کرواتے ہیں عیسیز بھی فام عیسیز کے بعد سممیٹ کرواتے ہیں تب آپ کی ان کے بعد عیسیز بھی ایک Bird ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے عیسیز بھی آجاتے ہیں یہ تو پی امی لوگ ووڈس کا سارا اقسی ہے اس کے بعد آجائیں یہ آپ کا ایک مکی عیسیز بھی ہوتا ہے ان کے بچے میڈیکل کعیڈٹ والے کافی کچھ بچے کہتے ہیں صرف یہ کیسے ہم دیں اسی طرح ہوتا ہے مگر اس کی اسیس بھی ہوتی ہے اس کی اسیس بھی ہوتی ہے آپ نے اسیس بھی دینی ہوتی ہے تب جا کے آپ کا آرمی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوتا ہے وہاں پر آپ چار سال کی ایم بی بی ایس کرتے ہیں ایم بی بی ایس کرنے کے بعد آپ کو فاکسن آرمی آپ کے ساتھ سائن کرتی جو سیون ایر کا ہوتا ہے کہ آپ فاکسن آرمی کے اندر کام کریں گے آپ کو ہم پر موشن دیں گے سب کچھ آپ کو سائن کرنا باتا ہے سات سال کا سات سال کے بعد آپ جا کے لئے اوٹ ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں ریٹائرمنٹ دی سکتے ہیں اپنی سروس کنٹیلیو کرنا چاہتے ہیں تو کنٹیلیو بھی کر سکتے ہیں مگر سیون ایر پاکسن آرمی کے اندر ایزا سرون کریں گے جو ان کا باؤنڈ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی جو آئیس بھی ہیں آپ جو چار سال کو آپ میڈیکل ایم بی بی ایس کرواتے ہیں ایم بی بی ایس کرواتے ہیں اس کے اندر آپ کو سٹیپلی میں ملتا ہے سیلڈی دیتے ہیں جو تیس چالیس سال سیلڈی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو کھانا بنا ریایشت ہوتی ہے ایم بی بی ایس اور بی بی ایس کے بعد آپ کو جو ہے آپ کو جو رینگ جو پروائیڈ کرتے ہیں وہ کیپٹن ڈاکٹر کا کرتے ہیں تیس چیز ٹیس ٹیس ٹیکنکل کیٹک کورس آتا ہے یہ شورٹ سروس کمیشن ہے جو کہ ایم برانشک اندر آپ کو تائنات کیا جاتا ہے یہ سال میں ایک بار آتا ہے مارچ ایپرین میں آتا ہے اس سینڈ لے گیا ہے اس کا انٹریوی نہیں ہوتا اس کا ٹی ایم ایلوں کورس جیسا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے مارچ ایپرین میں آتا ہے مگر اکیڈمی کے اندر زیادہ اس کی کمیسٹری آتی ہے انگلیش آتی ہے اور فیزکس اور مہت آتی ہے کیونکہ انجی پی کا ٹیسٹ ہے اس کے پچاس سوال کے اندر جی کے اس نامت کا ایک سوال بھی نہیں آتا میکسیون کمیسٹری آتی ہے فیزکس آتی ہے اور مہت آتی ہے اور انگلیش آتی ہے چار سبجیکٹ اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیسٹ ہے جیسے پی ایمی لونگ پورس کے اندر انٹرویو ہوتا ہے تو ایسٹری ک اندر انٹرویو نہیں ہوتا آپ کا میڈیکل ہوتا ہے اور آپ کا فیزکل ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ایسٹری پر کامل چاہتا ہے اور یہ پورس آن میں ایک بارت ہے یہ آپ کا پی ایمی لونگ پورس ہوگیا ٹیسٹری ہوگا اور ایمکرین ہوتا ہے مگر آئی ایسٹس بیمی کے بارے میں بتاتا جاؤں ایمی بچ پورس سے مجھ سے آسندر کیں آئی ایسٹس بی کا چاڑ ہووجات ہے کا آئی ایسٹری اورٹسون آنگہ آگے آئی آئی ایسٹس بھی سب کی سیم ہیں آپ پورس اورٹسون اورٹسون مرحکوں میں تختیب تھống آئی ویسٹسون شہر ہوں اس ایمی کو중 مرجوان خوادر ہوتے ہیں جیسے آئی ایسٹسروں کا ہووجات ہیں اس کو منظر لوگ روز بھی انتر آئی ایسٹس بھی سیم ہوتی ہیں ارمی کا میچ آئی سٹنہ ہیں جس طرح جس طرح جس ایریا کے بچہ ہوتا ہے اس کو وہاں پر آئی سس بی کے بیشن آئی سس بی ٹوٹر پہنگیوں کی ہوتی ہیں آپ کا ڈے ون کاؤنٹ میں ہوتا ہے ڈے ٹو سے آپ کا دن ڈے اٹھا ڈے آپ کا ڈے ٹو ہوتا ہے ہم کا ڈے ون ہوتا ہے پہلے دن آپ کو ریبورٹنگ میں ہوتا ہے آپ جا کے فارم بگرہ پلی کرتے ہیں آئی سس بی جو ہے کافی بچی بھی سوال کرتے ہیں صرف سکارش ہے یہ وہ مجھے صرف اتنا بڑتا ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی سپارش نہیں ہے اگر اللہ بھی سپارش آپ کے ساتھ ہے تو آپ کی بسی بچے نئی کی کسی بھی آئی بہت سنگین کسی بڑے کی ضرورت نہیں ہے سپارش کے اگر آپ کو شکین اللہ پہ اور آپ کے اپنی محنت پر ہی کین ہے تو آئی پہ اندر سپارش کوئی سینگی نہیں اور اتنا میں شکین کے ساتھ کہتا ہوں کہ سپارش پہ کوئی بھی اندر کی سریکشن نہیں ہوگی اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ ہو جائیں گے تو لیپ میٹ بھی آپ ہو جائیں گے ایک مندہ پہلے سوچ رہتا ہے کہ میرا نہیں ہوگا آرمی کے اندر پر سپارش ہے نہیں نہیں کہ اندر سپارش ہے جو آفیسر کے بجے ہی آفیسر بندے ہیں تو بالکل نوم کنسپٹ ہے ایسا نہیں ہوتا میں نے بتایا کتنے میرے سورنٹس ہیں جو کہ آرمی گندر آفیسر گیا ہیں اور ان کے ماباب آرمی گندر نہیں تھے تو آرمی اس چیز کا آرمی نے بھی یہ پوچھ اس چیز کا فرہنی رکھتی آپ جو بھی ہیں آپ کے فاضر جو بھی کرتے ہیں اگر آپ میریٹیو پر آرہے ہیں اس سائیکل کے اندر آرہے ہیں جو پوچھ نے بنایا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ سلیکٹڈ ہیں یہ اپنا سپارش والا جو پنسپٹ ہے اپنے دماغ سے نکال رہے ہیں کسی بھی طرح کی سپارش پوچھ کے اندر اپلیکیبل نہیں ہے آپ کی دماغ تب ہوگی جب آپ محنت کریں گے کہ آپ ان کے ہر ٹیسک کو اچھے نمبروں سکتاز کرنے ہیں تب آپ سلیکٹ ہو جائیں اب آتے ہیں اپنے دنس کے اوپر جو لڑکیاں مجھ سے سوال پوچھتے ہیں سر آر وی کے میں کیسے جائیں اس کی یعنی کیا ریکوائرمنٹ ہے اب پہلے چیز میں آپ کو کلیر کرتا جاؤں کہ آپ کی منیمم جو ہائٹ ہے پانچ پوٹ چار ہی چاہیے وہاں سکسٹو پوائنٹ فائنٹی بکر چاہیے یہ آپ کی ہائٹ چاہیے ہیں مائنل تریدت آپ کی آئی سائٹ دے سکتے ہیں آر وی کے اندر مائلیکل فٹ ہے اس کے علاوہ آپ کی پرسنٹی ہیں ایک سی سی کے اندر 65 پرسنٹی ہیں ٹیک ہے ہم کی ایٹ کے اندر بیٹی ہیں کاؤڈ باہر 65 تکیب ایم او کورس کے اندر 55 پرسنٹی آپ کی ریکوائرڈ ہے انٹرمیڈیٹ کے بعد انٹرمیڈیٹ کے اندر سے ہی آپ کی 55 پرسنٹیج چاہیے آپ وہ آپ سی ایک سکرکیٹ پر بھی پیسکتے ہیں اگر آپ کو پاک سنہارمی نرسنگ بھی کرواتی ہے یہ بھی سال میں ایک بار آتا ہے جلائے کے مہنے میں یہ لڑکیوں کے لئے ہوتا ہے جو انٹرمیڈیٹ کے بعد لڑکی ہیں آپ آپ سنہارمی نرسنگ جوائن کرنا چاہتے ہیں لیپنین اس نرسنگ لیپنین کیونکہ یہ ایسا کورس ہے آپ کو پاک سنہارمی نرسنگ بھی کرواتی ہے اس کے بعد چار سال کے بعد آپ کا دگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو لیپنین کی رینک کے پرموٹ کرتے ہیں اور ایفنیس کی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آئی ایسیس نہیں ہوتی اس کا جس انٹرمیو پینل انٹرمیو ہوتا ہے کراچی کے اندر پینیشل ٹیسٹ پینیشل انٹرمیو ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو جوائے انگل جاتے ہیں کافی گلس لوگی میسیج کرتے ہیں سپارش والا سین ہے میری بہنوں سپارش والا کوئی ایسا سین نہیں ہے اور اگر آپ کا اللہ بھی ایک این ہے میں اگر بتا رہا ہوں تو آپ میند کریں کوئی بھی آپ کو روکی سکتے ہیں ایفنیس کے اندر آپ کی جو ہائٹ چاہیے پانچ کچھ چاہیے آپ کی میکٹر کے اندر 50% اور انٹرمیوڈیٹ کے اندر آپ کی 50% ہے اور انٹرمیوڈیٹ آپ کی پھگمٹی کل ہو then you can apply اس کے لئے کوئی بھی سوال ہو تو ہماری بیائی پرسی کینٹ بھی ہمیشہ آنلائن اور فیسکل کریگر باتی ہے آپ نے نمبر نوٹ کرنا ہے 03133248474 یہ نمبر ہے اس پر آپ کو انٹیک کر کے کلاسس آنلائن کرے سکتے ہیں ابھی نیوڈیٹ ہمارا سٹارٹ ہوگیا پیمے لونگ کورس کا 154 کا TCC اور یہ جتے بھی جتے بھی کورس کے سارے ہمارے سٹارٹ ہوگے باقی فیزیکل بھی ہمارے پاس سپرٹ ہی گروپ اور کسی کبھی کوئی سوال ہو تو مجھ سے ورسپ کے دور اپنا جا سکتا ہے اللہ حافظ برای 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 برای